سیما حیدر اور سچن مینا یعنی کہ یوپی پولیس اور ایٹی ایس کے لوگ جو لگاتار پوچھتاچ کر رہے ہیں وہ ساتھ اپنے لے کر کے گئے ہیں اور اسی لیے دیکھئے یہ گریٹر نوڈہ کا ربپورا گاؤں ہیں جہاں پر گلیاں ابھی سنسان ہیں جس گلی میں گھر ہے سچن مینا کا گلیاں پوری طریقے سے سنیے ہیں لیکن پڑی بات یہ ہے کہ سیما حیدر سے جتنے بھی سوال کیے جا رہے ہیں ابھی اسے کروس چیک کرنا ہے اور بہت سے ایسے سوال ہیں جس کے پوچھٹی نہیں ہو پا رہی ہے اور اسی لی یہ پوچھتاچ کا سلسلہ لگاتار آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے تین دین سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے لگاتار سیما حیدر کو پوچھتاچ کے لیے ایجنسیز اپنے ساتھ لے کر جاتی ہیں ابھی یہاں سچن کا گھر جہاں دروازہ لگا ہوا ہے سچن اور سیما جو کل ایک بار پھر رات میں واپس آئے تھے لیکن آج صبح پھر ایک بار انہیں پوچھتاچ کے لیے لے جایا گیا ہے اور اب ایسے میں بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جس طرح کے بیان سیما حی حیدر کے آ رہے ہیں وہ پوری طریقے سے سنتوش نہیں کر پا رہے ہیں جاس اجنسیز کو کیونکہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے مسئلہ ہے بھارت اور پاکستان سے جڑا ہوا کیونکہ سیما حیدر کا دعویٰ یہ ہے کہ سچن مینا کے پیار میں وہ پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت آ گئی ہے لیکن کیا صرف یہی حقیقت ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور کہانی یا سازش تو نہیں اور اسی لیے اب اس پورے ماملے کی باریکی سے چھانبین اور پڑتال میں جوٹی ہوگی اور اس لیے پوچھتاج کا یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے پریبار کے لوگ گھر میں موجود ہیں لیکن بتائیے یہ جارہا ہے کہ ان سے پوچھتاج کا یہ سلسلہ ابھی آگے بھی جاری رہ سکتا ہے کیونکہ کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخر بھارت کی ناغرکتہ پانی کے لیے سیما حیدر نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ کیا اتنی جلدبازی میں اٹھائے قدم صرف سچن مینا کے پیار کی وجہ سے یا پھر اس کے پیچھے کی کوئی اور بڑی وجہ ہے آنند تیواری ہمارے صحیح ہوگی اس وقت ہم سے سیدھے جوٹ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ آنند اب اور کیا زیادہ جانکاری مل پاری کیونکہ پوچھتاج کا یہ سلسلہ ایک لمبا سلسلہ آگے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں پرشاند یو پی پولیس کے بڑے آدھیکاریوں نے ایک بڑی جانکاری دیئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جس جرم میں سیما حیدر کو گرفتار کیا گیا تھا جس ماملے میں وہ جوانت پر ہے اس ماملے میں کنوکشن پورا ہونے تک سیما حیدر بھارت میں ہی رہیں گی یعنی کہ ابھی کافی لمبا وقت جو ہے وہ سیما حیدر بھارت میں رہے گی اور کنوکشن پورا ہونے کے بعد کوٹ کی کاروائی کس نینڈے پر پہنچتی ہے اس کے بعد ہی یہ تحو پائے گا کہ سیما حیدر کو کیا ڈپورٹ کرنا ہے یا اسے بھارت کی ناغرکتہ دینا ہے اس کے دو مائنے پرشاند اگر کنوکشن ہوتا ہے تو ساہر طور پر اس میں کئی سال کی سجا ہے تو کیا ایسی صورت میں سیما حیدر اترپدیس کی جیل میں رہے گی اور جب اس کی سجا پوری ہو جائے گی اس کے بعد اسے ڈپورٹ کیا جائے گا یا اگر کوٹ اسے سجا سناتا ہے کہ اسے اتنے سال کی سجا ہوئی ہے اس کے بعد یہ تحق کیا جائے گا کہ کیا اسے پاکستان بھیجنا ہے یا اسے اس کی سجا پوری کرانا ہے تو ایک لمبا وقت ابھی ہے اور یہ تو ساہر ہے کہ سیما حیدر ابھی فلال پاکستان نہیں جائیں گی اور جاسوسی انگل پر بھی یوپی پولیس کے عدیکاریوں کو کہنا ہے کہ اب تک جاسوسی کا کوئی انگل سامنے نہیں آیا ہے لیکن جو روٹ اپنایا ہے بھارت آنے کے لیے اس پر لگاتار یوپی پولیس کی بیویچنا جاری ہے یہ ایک بڑی بات بھی ہے کیونکہ یوپی پولیس لگاتار اس پورے معاملے میں جانبین کر رہی ہے پوچھتاچ لگاتار جاری رکھے ہوئے اور اسی لیے ایک بار پھر سے سیما حیدر اور سچن پوچھتاچ کے لیے ساتھ لے جائے گئے ہیں لیکن پریوار کے لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو بھی سچائی تھی وہ پوری طریقے سے کوپریٹ کر رہے ہیں جانکاری دے رہے ہیں کہ کب سے انہیں اس بات کی جانکاری لگی کہ سچن کی سیما سے دوستی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اب پاکستان میں ہی کئی طرح کی کہانیاں سیما کو لے کر کے لگاتار چرچہ کا بشہ بنی ہوئی ہے اور پاکستان کی یوٹیوبرز جس طرح کی نئی کہانیاں بتا رہے ہیں وہ کسی اور ہی اور اشارہ کرتی ہے کیونکہ سیما کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ شادی کے بعد ایک بار کراچی گئی لیکن وہاں یوٹیوبرز اپنے دیکھنے سے جس طرح کی تفتیش کر رہے ہیں اور جو کہانیاں سامنے لا رہے ہیں اس کے مطابق سالے چار سال کراچی میں سیما رہی ہے جو سیما حیدر کے ان بیانوں کے ساتھ میچ نہیں کھاتی اور ایسے میں کئی بڑے سوال اب پاکستان سے ہی اٹھنے شروع ہو چکے ہیں اور ایسے میں اب بڑے سوال سیما پر کھڑے ہو رہے ہیں تفتیش کے دوران بھی اور یہ تفتیش صرف یہاں ربو پورا میں گریٹر نوڈا میں ہی نہیں بلکہ اب پاکستان میں بھی جس طریقے کے لگاتار بیان آ رہے ہیں وہ کئی بڑے سوال کھڑی کرتی کیونکہ سیما جتنی بات اب تک کے سامنے رکھ رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ صرف اتنی ہی سچائی نہیں کیا اس کے آگے کی بھی کچھ اور سچائی ہے جو اب تک پوری طریقے سے سامنے نہیں آئی ہے کیونکہ سیما کا جو بیان ہے وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے اور پاکستان کے یوٹیوبرز پاکستان کی لوگ جس طرح سے بات بتا رہے ہیں وہ کچھ اور ہی داستہ بیان کرتے ہیں کراچی میں ساڑے چار سال تک بغیر پتی کے رہنا اور اس کے بعد پاکستان کے کئی اور علاقوں کا بھی دورہ سیما کا یہ ابھی کہ سیما کے بیانوں اور انٹرویو سے میچ نہیں کھاتا اور ایسے میں اشارے کچھ اور ہی دشاں میں جاتے ہیں آخر کیا ہو سکتی ہے اس کی حقیقت ہماری اس خاص ریپورٹ کے ذریعے دیکھیں کراچی میں سیما آئی ایس آئی ایجنٹ سے ملتی تھی کراچی میں سیما کا ہنڈلر کون تھا پاکستان سے آئی سیما ہیدر دھڑلے سے ہندی بولے تو شک ہو گا ہی کراچی سے بھارت آئی سیما ہیدر میڈیا کو دھڑلے سے انٹرویو دے تو شک ہو گا ہی بھارت آتے ہی سیما کا اسلام چھوڑ کر ہندو بننا بھارت میں رہنے کی زد کرنا اور پاکستان کی برائی نہ کرنا جانچ ایجنسیوں کے شک کو پوختہ کرتا ہے پاکستان میں بہت سارے لوگ آپ کو بورا بھلا بول رہے ہیں ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ آپ کے بارے میں میمز بنا رہے ہیں ٹیوٹر پہ بہت ساری پوشٹ ہو رہی ہیں آپ کو سن کے کیسا لگتا ہے بورا لگتا ہے ہندوستان میں پھر بھی آپ کو بہت پیار مل رہا ہے سر پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم پاکستان کے بارے میں پاکستان کے بارے میں ایک شبد بھی غلط نہیں کہا ہوگا جس کبیلے جہاں سے میں ہوں سندھ اور بلوچ قبیلے سے میں انہی عورتوں بھی بات کرتی ہوں میں یہ بات نہیں کہتی کہ پاکستان گندہ ہے پاکستان میں ایسا ہے پاکستان میں ایسا ہے میں پاکستان کی کبھی بھورہ ہی نہیں کرے شہر کی لڑکیاں ہیں وہ بہت خوش ہیں اچھے سے رہتی ہیں میں اپنی گاؤں کی بتاتی ہوں جہاں میری شادی میں اس گاؤں کا بتاتی ہوں پاکستانیوں کو میں ریکویسٹ کروں گی کہ مجھے اس طرح پلا وجہ نہ کہیں میں محبت میں آئی ہوں میں ماں خوش نہیں تھی تو میں آگئی خام کھا کہ مجھے اس طرح گلت گلت باتیں میں بھی بھی یوٹیوب چلا رہی تھی وہاں پہ تو دیکھ رہی کسی کے پھون میں تب بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سیما پاکستان کی بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سر میں پاکستان کو کچھ گلت نہیں کہہ رہی میں ایسی نہیں ہوں کہ میں اس دیش چھوڑا گلت بولوں گی ہاں جو گلت ہوتا تھا عورتوں کے ساتھ وہ میں بولتے ہیں سیما حیدر کے ایک بیان سے جانچ ایجنسیاں اُلچ کر رہ گئی ہیں پوشتاج کے دوران سیما حیدر نے بتایا کہ پتی گولام حیدر کے بینا اس نے قریب ساڑھے چار سال تک کناچی میں گزارا اس نئی تھیوری کے بعد جانچ ایجنسیاں اُلچ کر رہ گئی ہیں اب جانچ ایجنسیاں سیما حیدر کا کناچی کنیکشن تلاش رہی ہیں کیونکہ سیما حیدر سے پوشتاج کے دوران اس کے پاکستان کے کئی الگ الگ علاقے میں رہنے کی جانکاری ملی ہے سوطروں کے مطابق سیما حیدر سے اب وہ اس کے پاکستان میں سندھ پرانت اور کراچی سے جوڑے سوال پوچھے جا رہے ہیں کس سیما کتنے دن سندھ میں روکی تھی اور کس کے گھر میں تھی وہیں کراچی میں کس کے سمپرک میں وہ رہی تھی سیما پر شک اس لیے گہرا رہا ہے کیونکہ کراچی میں وہ گولام حیدر کے بینا تقریباً ساڑھے چار سال رہی ہے کیا کہیں سیما آئی ایس آئی کا پلان تو نہیں یہ شک شروعات سے ہی ایجنسیوں کو ہے اور اسی لائن پر جانچ بھی چل رہی ہے کیونکہ جو بیان سیما نے اب تک جانچ ایجنسیوں کو دیا ہے اس سے ایجنسیاں سنتوش نہیں سوطروں کے مطابق سیما حیدر سینہ کے کئی ادھکاریوں اور جوانوں کو فرنڈ ریفرسٹ بھیجی یہی نہیں سیما نے اپنے واتس اپ پروفائل میں کشمیر کے پہاڑوں کی فوٹو لگائی ہوئی تھی سیما حیدر انٹرنیٹ کے ذریعے دلی انسی آر کے کئی یواؤں کے بھی سمپرگ میں تھی سوطروں کے مطابق جانچ ایجنسیاں آن لائن گیم پبجی پر سیما حیدر کے باقی ساتھیوں کو گھونڈنے میں جڑ گئے خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ سچین میڑا کو ساجش کے دہت اس کھیل میں ٹراب کر کے لائے گیا تھا خفیہ ایجنسیوں کو شک ہے کہ پبجی پر سیما حیدر کے ساتھ کئی ساتھی بھی موجود تھے ایجنسیاں اب جانچ کی نئی تھیوری پر کام کر رہی ہیں وہ تھیوری ہے کہ پبجی کھیل میں تقریباً دس پلیئر ہوتے ہیں اور دس پلیئر میں کیا سیما حیدر اور اس کے علاوہ پاکستانی گیمر بھی تھے جنہوں نے سچین کو ٹارگٹ کر کے سچین کو اپنے ٹراب میں لیا اور اس کے بعد اس گیمر جو اس گیم میں کھیل رہے تھے وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتے چلے گے اور سچین اور سیما نزدیک آنے لگے سیما حیدر پر تمام طرح کے آروپ لگے ہندوستان سے کم پاکستان میں سیما حیدر کو لے کر زیادہ شور ہو رہا ہے اور سرحت پار سے سیما کی بھاشا اس کے رہن سہن پر بھی سوال اٹھائے گئے جیسے آروپ لگا کہ اتنی انگلیش اور ہندی بول نہیں سیما نے دبائی میں سیکھی دبائی میں کام کرتے وقت سیما کے لیے یہ بھاشایں سیکھنی ضروری تھی وہ تمام لوگوں کے لیے خواب ہے لیکن وہاں جب کلپز میں لوگ جاتے ہیں وہاں انگلیش بولی جاتی ہے اور وہاں کی لڑکیاں سیکھتی ہیں انگلیش اس نے وہاں سے سیکھی انگلیش اور زیادہ تر سنا ہے جس نے اس کے رابطے تھے اس سے زیادہ انگلیش میں ہی بات ہوتی ہے اور میں اس بات پر کریڈٹ دیتا ہوں کہ انڈیا کی انگلیش بہت انڈیا میں لوگ انگلیش کو بھی اچھا ہے ہندی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اردو کو بھی اچھا سمجھتے ہیں انگلیش کو بھی اچھا سمجھتے ہیں ساری زبان ساری بولیوں کی ایک رسپیکٹ ہے تو اس کو سکھائی گئی ہے اس کو پرپر ہندی جو ہے اس کو آئی دبائی سے آئی ہے اس کو دبائی میں ورنہ آپ اس کو جس جگہ میں ہی رہتی تھی اگر آپ کہتے ہیں پاکستان میں وہاں سوچ بھی نہیں سکتی سیما کے مطابق اس نے انگریزی کے شبد پاکستان میں اپنی تعلیم کے دوران بھی سیکھے تھے اور وہ بس انگریزی کے کچھ شبدوں کا ہی مطلب جانتی ہے جو بولچال کا حصہ ہے ایٹی ایس نے آپ سے انگلیش میں کچھ پڑھا کے بھی دکھایا ہے سر جیسے دو تین چیزیں ہوں گے آلویس ہو گیا آسان آسان لفظ ہو گیا مجھے مطلب پتا ہے پوری انگریزی مجھے نہیں پتا جیسے آلویس ہو گیا مطلب ہمیشہ جیسے گوڈ ہو گیا کہ صحیح جس طرح چیزیں مجھے پتا ہے وہ بول بھی لیتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں پوری انگریزی پڑھا اگر آپ لکھا بینٹ سے لکھا اور مجھے انگریز بھی دیں گے میں نہیں پڑھ پاؤں گی آلگ آلگ جو شبز ہوتے ہیں میں ان کو سمجھ سکتا تو کیسے سیکھا آپ نے مطلب یہ میں پڑھائی کر دی سر باؤں میں ہمارے سرکار کی طرف سے ہی پڑھایا گیا میں نے وہیں پڑھا اور میرا نوشار تھی سب سے ہم تینوں بہنے ہم تینوں بہنے پانچ مہنے پڑھی زیادہ نہیں پڑھے پر ہم کو سمجھ ہے اور چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سیما ہیدر پر جانچ ایجنسیوں کی نظر کراچی پر کیوں ہے اور آخر کیوں اہم ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی کراچی سے سب سے زیادہ فلائٹس اڑتی ہیں اس کے علاوہ پورٹ سٹی ہونے سے سب سے زیادہ انتراشتری آوچا ہی بھی کراچی میں ہی ہوتی ہے کراچی میں ہندووں کی بھی بڑی اچھی خاصی آبادی ہے اور بڑی سنکھیا میں روہنگیا اور افغانی شرناتھی بھی یہی رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان کے کئی ملٹری بیس بھی ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی آرمی کی چھے ٹھکانے کراچی میں ہی موجود ہیں پاکستان مارین اور نیوی کا مکھ بیس کراچی میں موجود ہیں اس کے علاوہ کراچی میں پاکستان اے فورس کے تین بیس بھی موجود ہیں جس کا مطلب ہے کہ سامرک لحاظ سے کراچی بہت ایم ہے ساتھی کراچی میں آئی ایس آئی کی کئی سیف ہاؤس موجود ہیں ڈاؤ دی براہیم کو بھی کراچی میں ہی ٹھپایا گیا تھا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ایک ایسی داستان جس میں رومانچ ہے رومانس ہے اور سسپنس بھی لگاتار برقرار ہے دو دیش ہیں دو پتی ہے اور ایک سیما سیما حیدر جو لگاتار ابھی پوچھتاج کے لیے ایٹی ایس کے ساتھ کو اپریٹ کر رہی ہے پریوار کا تو یہی دعویٰ ہے یہی پر ابھی سیما حیدر اور سچن ساتھ رہے تھے جب سے وہ یہاں پر آئی لیکن اب جس طریقے سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہ یہ کہ آخر کیا یہ پوچھتاج لمبی چلنے کے پیچھے کوئی بڑی شک یا سازش کی پڑتال ہو رہی ہے اور یہ سوال اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ سیما حیدر سے لگاتار پوچھتاج ابھی بھی ایٹی ایس کر رہی ہے یوپی پولیس لگاتار پوچھتاج کر رہی ہے رات میں آنے کے بعد آج صبح پھر ایک بار پوچھتاج کے لیے ساتھ اسے لے جایا گیا ہے لیکن بڑا سوال اس لیے بھی کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ سیما حیدر کا دعویٰ یہ ہے کہ سچن مینا کے پیار میں وہ پاکستان چھوڑ کر نیپال کے راستے بھارت میں داخل ہوئی ہے لیکن کیا صرف یہی حقیقت ہے کیا اس کے علاوہ پاکستان کی اور سے کہیں کوئی بڑی سازش کا سیما حصہ تو نہیں بن گئی اور اسی لیے ایجنسیز اس کی باری کسی پڑتال کرنا چاہتی ہے سچن مینا کے پریوار کے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ پوری طریقے سے وہ جانچ پڑتال میں کوپریٹ کر رہے ہیں اور دیش پہلے ہے بھارت کے قانون کے مطابق یہ پوری پڑتال ہونی بہت ضروری ہے اور یہی کام UPATS اس وقت کر رہی ہے میں ان کی محبت میں آئی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا اگر میں پھروڑ ہوتی ہے گلت ہوتی تھی میں اپنے ماسوم بچے نہ لے آگیا یہ ماں کی نظر تھی صرف جاسوس 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 نظر سے نہ دیکھیں ماں کی نظر پھر بھی دیکھیں میں پاکستان چلے گی تو ان کا جیون خراب ہو جائے گا سب سے یہی ریکویسٹ ہے بھلے کہیں بھی رکھ لیں کیوں بھی کانون ہم پہ رکھ لیں پھر واپس نہ بھیجیں وہ بار بار گوہار لگاتی ہے میڈیا کے جتنے بھی کیمرے ہوں یہ کہنے سے نہیں چھوکتی کہ مجھے پاکستان نہ بھیجا جائے مجھے پاکستان میں مار دیں گے میرے بچوں کو مار دیا جائے گا وہ بار بار اپنے بچوں کی دعائی دیتی ہے بار بار خود کو پیڑی دکھاتی ہے اپنی محبت کو دھال بنانے کی کوشش کرتی ہے لیکن سچ تو یہ ہے